محترم سامین اور سامیات انسان اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا غلام ہے اس کی مخلوق ہے غلام تو وہ بھی ہوتے ہیں جو پیسے سے فریدے جاتے ہیں لیکن اس کو تو اس نے خود بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے مخلوق ہے اس لیے اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں آپ کسی اچھی چیز کی کوئی تعریف کرو کوئی مشین بنائی ہے کوئی کمپیورر بنایا ہوا ہے موبائل فون بنایا ہے یا اس انسان کی ذاتی خوبصورتی ہے اس کا قد لمبا ہے اس کی شکل اچھی ہے یا اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ اختیارات زیادہ ہو گئے ہیں جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور انسان کے افعال اور اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں آپ ایک مشین بنا دیتے ہو وہ گلاس بنا رہی ہے وہ مشین لوٹے بنا رہی ہے وہ مشین کا کمال ہے یا آپ کا کمال اگر وہ مشین کا کمال ہے تو اس مشین کو بھی تو آپ نے بنایا ہے اور اگر آپ کا کمال ہے تو آپ کو بھی تو رب دلال نے بنایا ہے اس لئے الحمدللہ رب العالمين ساری تعریفیں اُس اللہ تعالیٰ کا وطارہ کی ہیں آپ کسی نبی ولی کی تعریفیں کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں افضل ترین شخصیت ہیں ان کی تعریفیں کر لو ان کے بال مبارک بائیس شفاہ ہیں واللیل کی ظلفوں والے علم نشرہ کے سینے والے نرہ تقلب وجہ کے چہرے والے جتنی چاہو تعریفیں کر لو آخر کار ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس لیے وہ بھی سجدے میں پڑ پڑ کر یہی کہتے ہیں یا اللہ سب تعریفیں تیری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دن بستر پہ آپ تھے نہیں اندھیرہ تو ہوتا ہی تھا ٹھٹالتی ہوئی میں تھوڑے آگے بڑھی تو آپ کے سر مبارک کو میرا ہاتھ لگا تو معلوم ہوا کہ آپ سجدے میں ہیں تو میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں تو میں نے کان لگا کر سنا تو آپ یہ فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاکا من سختکا یا اللہ تیری نراضگی سے کوئی نہیں بچا سکتا تیری ہی رضا تیری نراضگی سے بچا سکتی ہے اس لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ یا اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں وَبِكَ مِنْكَ تُجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں لَا اُحْسِسَنَا عَلَيْكَ یا اللہ میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا انتا کما اثنیتا على نفس کا تیری اتنی تعریف ہیں جتنی تو اپنی خود کر لے میرے بس کی بات نہیں کتنے جامع کلمات کبھی فرماتے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کتنی عدد خلقی ہی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد وہ کون جانتا ہے ایک ڈول پانی میں نجانے کرونوں مخلوقات ہوتی ہیں ایک اینٹ بلاک اٹھاؤ تو نیچے سے نجانے کتنی مخلوقات نکلتی ہیں سمندروں کے پانیوں میں اور زمین کی تہ میں اور زمین کے اوپر اور فضاؤں میں اڑتی ہوئی کتنی مخلوقات ہیں اور جاندار کتنی ہیں اور بے جان کتنی ہیں سب اس کی مخلوقات ہیں یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق لیکن ہے تو آخر محدود لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا اللہ نے سب کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے اس کی لسٹ میں سب درجہ ہیں جو کچھ اس نے بنایا ہے تو پھر یہ تو تعریف محدود ہو گئی عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے پر تو راضی ہو جائے کوئی حد نہیں وَزِّنَةَ عَرْشِهِ یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری کلمات کی روشنائی ہے کبھی فرماتے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ یا اللہ تیری تعریف ہے کتنی مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ اتنی تعریف ہے جس طرح زمین و آسمان سارے بھر جائیں تو یہ تو مخلوق ہیں اور یہ تو بھر جائیں گے یہ تو محدود ہیں پھر فرماتے وَمِلْ أَمَاشِتَ مِنْ شَئِنْ بَعْدْ یا اللہ اس کے بعد جو جو پیمانے تیرے علم میں ہے وہ بھی تیری تعریف سے بھر جائیں اَحْلَ السَّنَائِ وَالْمَجْدِ میں جتنی تعریفیں کروں تو اس کا اہل ہے تیری ذات میں کبھی مبالغہ نہیں ہوتی آپ نے بارے میں فرمایا مِلْ اَتْرَوْنِكَ مَا اَتْرَتِ النَّصَارَ بْنَ مَرْيَمْ میری ذات میں مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیے تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا اس لئے میری ذات کے بارے میں مبالغہ نہ کرنا لیکن رب زلجلال کے بارے میں فرماتے ہیں اَحْلَ السَّنَائِ وَالْمَجْدِ یا اللہ جتنی چاہے کوئی تعریفیں کر لے تو اس کا اہل ہے تیری ذات میں مبالغہ نہیں ہوتا اَحَقُّ مَا كَالَ الْعَبْدِ وَكُلُّ نَا لَكَ عَبْدِ یا اللہ جو کچھ ہم تیری تعریف میں کہہ دیں تو اس کا زیادہ حق دار ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں اللہم لا مانع علم آقیت وَلَا مُعْتِعَ لِمَا مَنَعَتْ وَلَا يَنْفَوْضَ الْجَدِّ مِنْ كَلْجَدْ تو اس قدر میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ السلام اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہیں اس لئے کہ جب مخلوق ساری کی ساری اس کی بنائی ہوئی ہے تو ان کی خوبیاں بھی ساری اللہ کی خوبیاں ہیں اور ان کی ساری تعریفیں وہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کی تعریفیں اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریفیں کرنا اس کا شکر ادا کرنا یہ سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہے یہی کلمہ ہے یہی توحید ہے یہی شرک کی نفی ہے اور یہی تعریف نہ کرنا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہ کرنا یہی کفر ہے اس لئے کفر کے مقابلے میں شکر آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے اس کو راستہ بتا دیا اب چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے شکر نہیں کرے گا تو کفر کرے گا اور فرمایا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ حق تیرے رب کی طرف سے آگیا ہے اب جو چاہے ایمان لے آئے چاہے کفر کرے تو جہاں ایمان کے مقابل میں کفر آتا ہے ایسے ہی شکر کے مقابل میں کفر آتا ہے ناشکری کے معنی میں تو میرے عزی بھائیو اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ نے کائنات کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرے اور شیطان کی پوری محنت ہی اس پوائنٹ پر ہے کہ اللہ کے بندے اس کا شکر ادا نہ کریں بات سمجھے آپ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لئے کیا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو پیدا کرنے کا مقصد شکر ادا کرنا ہے دوسرے مقام پر فرمایا پیدا کرنے کا مقصد عبادت کرنا ہے تو حقیقت میں شکر عبادت ہے اور عبادت شکر ہے اللہ اکبر ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ماتھا زمین پر اور کہتا ہے سبحان ربی العالی یہ کیا ہے سبحان ربی العالی کبھی کہتا ہے کبھی کہتا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یا اللہ تیری تعریفیں ہیں کبھی ہاتھ باندھ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے تو بھائیو کبھی کفن پہن کر اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے یہ کیا ہے یہ سب عبادات بھی ہیں اور یہ مانگنے کے ڈھنگ بھی ہیں اور یہ اپنے آپ کو کم تر دکھا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے تو فرمایا ہم نے تمہیں آنکھ دی کان دیا دل دیا اور تمہیں پیدا کیا اور مقصد کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو کان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو زبان کے ساتھ ربید الجلال کا شکر ادا کرو تمام آذاء کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے مسخر کر کے اس کی عبادت کے لئے مسخر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ہم نے تمہیں پیدا ہی اس کام کیلئے کیا ہے اور اگر تم شکر ادا کروگے تو تم جنت میں جاؤگے اور ناشکرے ہوئے تو جہنم میں جاؤگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کر اللہ نے کیا کرنا ہے ان شکر تم آمنتم اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اس پر ایمان لاتے رہو تو اسے نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اللہ تو بہت تھوڑی عبادت کی بھی قدر دانی کرنے والا ہے اور بہت علم والا ہے شیطان کیا کہتا ہے رب دلدلال نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ددکار دیا رحمت سے دور کر دیا لانت کر دی کہتا ہے اچھا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب مجھے محلت دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا انظرنی الہیوں میں باتون قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے دے قالا انکا من المنظرین تجھے میں محلت دیتا ہوں کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم میں سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے ہر طرف سے اس کو گھیروں گا ہر طرف سے گمراہی کے اسباب پیش کروں گا ہر طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور نتیجہ یہ ہوگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکرین قیامت والے دن اکثریت شکر کرنے والوں کے نہیں ہوگی اکثریت تیرا کفر کرنے والوں کے ہوگی تو یہاں شاکرین کا معنی موحدین شاکرین کا معنی متعین اللہ تبارک و تعالی کی توحید والے اللہ کی عبادت کرنے والے ربِ ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ کی تاعت کرنے والے جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب کی سب شاکرین میں آ جاتی ہیں کہ قیامت والے دن شکر کرنے والے تھوڑے ہوں گے اور کفر کرنے والے زیادہ ہوں گے شیطان کا مقصد حیات ہی اب یہ ہے کہ میں بندوں کو اللہ کے شکر سے دور کروں گا یہ بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں اللہ اکبر وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکرین قیامت والے دن اکثریت شکر کرنے والوں کی نہیں ہوگی کتنے لوگ شکر کرنے والے نکلیں گے ہزار میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا یا آدم وہ کہیں گے لبیکا یا رب وسعدیک یا اللہ میں حاضر ہوں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ شکر کرنے والے ایک کفر کرنے والے علاق علاق ہو جاؤ آدم اخرج باعث النار اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ لکھ کر دے کہیں گے اللہ کتنا کتنا ادھر جائیں گے کتنے ادھر جائیں گے رب زلدلال فرمائیں گے ایک ہزار میں سے ایک شکر کرنے والا ہوگا اور نو سن و نانوے کفر کرنے والے ہوگا اللہ اکبر وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَ مُشَاكِرِينَ شیطان نے پہلے کہہ دیا تھا اپنی محنت کے بالبوتے پر کہ میں محنت اس قدر کروں گا اس قدر گھیروں گا تیرے بندوں کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَ مُشَاكِرِينَ قیامت والے دن تیرے ساتھ تیرا شکر کرنے والے کم ہوں گے اور میرے ساتھ میں شکریں زیادہ ہوں گے تو میرے عزیز بھائیو اس کائنات میں پہلا رسول جو آیا ہے اس کا نام نوح علیہ السلام ہے شرک پیدا ہونے کے بعد پہلے جتنے بھی آئے تھے شرک پیدا نہیں ہوا تھا صرف قوم کی تعلیم کے لئے آتے تھے شرک آ جانے کے بعد جو پہلے رسول آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کی بھی یہی صفت بیان کرتے ہیں کہ انہو کان عبدا شکورا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا تھا ان کے بعد جو رسول آئے ہیں پانچ علو العزم رسول ہیں حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام پانچ علو العزم رسول ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں شاکر لعنعم اجتباہ و حداہ الہ سرات مستقیم میرا بندہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی بات ہو تو پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ کس کی بات ہے کسی کی اذان اچھی ہو اور یہ اچھی اذان ہو رہی ہے یہ کون ہے یہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے رب دل جلال کی آواز نہ جانے کتنی اچھی ہوگی جب بات ہوئی تو کہنے لگے رب ارنی انظر علیہ کی عالم ہے تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا اگر پہاڑ پہ تجلی کروں گا اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا تو پھر مجھے دیکھ لینا امدازہ لگا لینا کہ مجھے دیکھنا کتنا آسان ہے پہاڑ پہ تجلی کی پہاڑ رضا رضا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر گئے فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ عِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ اَوَّلُ مُؤْمِنِينَ یا اللہ تو پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّ اسْتَخَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِقَلَامِ میں نے جو کچھ دیا ہے میں نے تو آپ کو رسول بنا دیا اور ڈیریکٹ بات کرنے کا شرف دے دیا خُد مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ جتنا قدر ملا ہے جتنا لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہی حکم دے رہے ہیں لقمان حکیم کا قصہ اللہ تعالی نے سورہ لقمان میں بیان کیا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةَ اَنِشْكُرْ لِي اس کو بھی شکر کا حکم دیا ہے اَنِشْكُرْ لِلَّهِ ہے شاید ہے اَنِشْكُرْ لِي ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے شکر کا حکم دیا ہے حضرت داوود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شکر کا حکم دیا ہے اَعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اے داوود اور ان کی آل اللہ تعالی کا شکر ادا کرو ادا کرو نہیں کہا کہا اَعْمَلُوا شکر پر عمل کرو مطلب یہ کہ جتنی بھی نیکیاں کروگے وہ اللہ تعالی کا شکر یہ کہیں انداز ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام ان کا قصہ لمبا بیان ہوا ہے بلکیس کا تاج اس کا پورا تخت آ گیا بلکیس بھی آ گئی مسلمان ہو گئی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب عزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تعالی وعلا والدیا یا اللہ جو مجھ پر نعمتیں ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو میرے والدین پر اللہ تیری نعمتیں ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رات کو قیام فرماتے ہیں لمبا لمبا قیام حتیٰ کہ بساوقات ایک ایک حرقت میں پانچ پانچ پارے بڑھ جاتا صحیح بخاری کی حدیث اور جتنا نمبا قیام ہے اتنا ہی رکوع ہے اتنا ہی سجدہ ہے حتیٰ کہ خون نیچے کی طرف چلا جاتا اور پنڈلیاں سوچ جاتی پون سوچ جاتے تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ تعالی نے آپ کو معصوم بنا دیا ہے آپ کی لگوشیں سب معاف کر دی ہیں تو پھر بھی آپ اس قدر زیادہ تکلف کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو کیا جواب دیا افَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا تو کیا اس نے اتنی بڑی نعمت کر دی اور تو میں اس کا شکر ادانہ کروں جب یہ تقدیر کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ احتبارہ قوة تعالی نے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ کتنا کھائے گا کتنا جیے گا اور کیا کام کرے گا اور آخر میں جنت میں جائے گا یا آگ میں جائے گا یہ سب لکھ دیا گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جب سب پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم نیکی کیوں کریں فَفِی مَلْ عَمَلْ نیکی کیوں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے بشارت دے دی تھی جنت کی اشرا مبشرا ہیں ان کے علاوہ بھی اور بھی ہیں کہا تم جنتی ہو وہ جو لکھ دیا تھا ہمیں تو بتایا نہیں ان کو بتا دیا ہے اس کے باوجود اس قدر رب کی عبادت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے سینے سے ہنڈیا کے اُبلنے جیسی آواز آتے ہیں ابو وقر صدیق ہچکیاں لے لے کر رو رو کر رات کو قیام فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں لمبے لمبے قیام کرتے ہیں یہ سب کچھ اس کے باوجود کہ ان کو جنت کی ڈگری مل چکی ہمیں کوئی ڈگری دیں ہم تو شاید واجب نمازیں میں چھوڑ دیں کہ جب مقصد پورا ہو گیا جنت لینا ہے تو آپ رب کی عبادت کیوں کریں ان کا مقصد پورا ہو چکا فرمایا ابو بکرن فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلحا فی الجنہ یہ دگریوں مل چکی ہیں اور وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں کس قدر زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ایک کی بجائے کئی کئی ڈگری ہیں نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ ڈگری مل چکی ہے اور جب تبو کے مارکے میں تقریباً نو کروڑ روپے کا جہاد فرند دیا تو فرمایا آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے پھر تیری جنت پکی ہے آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے لیکن پھر اور زیادہ کر رہا ہے یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے لیکن پھر اور زیادہ کر رہا ہے یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے شکر اسی طرح ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیو فرمایا ما اعفان اللہ بے عذابکم تم کمزور ہو اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ بھی تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا بس یہ کہ تم اس کا شکر عذاب ہو اگر تم اس کا شکر عذاب کرو تو پھر اس نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے انشکر تم و آمنتم وکان اللہ شاکر نالیما تمام انبیائی کرام اللہ تعالیٰ کا شکر عذاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عوام کو بھی یہی حکم دیتا ہے قُلُوا من الطیبات وَعَمُلُوا صَالِحًا وَقَلِلُوا مِنْ عَبَادِيَا شَكُورُ اللہ احتبالہ تعالیٰ کا کھاؤ نیک کام کرو اور جو بہت تھوڑے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر عذاب کرتے ہیں ورنہ بہت کچھ دینے کے بعد اگر ایک چیز آزمانے کے لیے لے لی تو اس پر اللہ کی شکایت شروع جاتی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو برات اور اس کے جہید میں بہت کچھ دیتا ہے تو کوئی ایک چیز کمزور نکل آئے یا نہ دی ہو تو اس پر شکایت شروع جاتی ہے کہ دیکھو یہ نہیں دیا اور جو کچھ دیا ہے اس کا کوئی شکر نہیں برات والوں کو جو چاہو اچھا کھلا لو اگر نمک زیادہ کم ہو گیا اس پر نشکری شروع جاتی ہے اور جو کچھ انہوں نے دیا اس پر کوئی شکر نہیں ہوتا یہ انسان کی عادت ہے انسان بہت نشکر ہے تو میرے عزیز بھائیو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تین لیول ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس پر تین لیول ہیں ڈیلنگ کرنے کے اور آزمائش آپ یہ نہ سمجھو بیماری آزمائش ہے صحت بھی آزمائش ہے مت سمجھو فقیری آزمائش ہے پیسہ اس سے بڑی آزمائش ہے اگر ایک شخص نابی نہ ہے تو وہ آزمائش میں ہے آنکھوں والے اس سے بڑی آزمائش میں زبان جس کی بولتی ہے کان جس کے سنتے ہیں وہ اس سے بڑی آزمائش میں ہے جس کے کان کام نہیں کرتے اس کی مثال ہیوں سمجھو کہ میٹرک کے آٹھ پیپر اس میں بچہ محنت کر رہا ہے سب کو تھوڑا تھوڑا وقت دے رہا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں اگر اس کو اس کا استاد کہے کہ بیٹے انگریزی پر محنت نہ کرو اس کے میں ویسے ہی تمہیں پورے نمبر دے دوں گا کتنا خوش ہو جائے گا خوش ہو جائے گا یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیپر ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ زبان سے گاریاں مکتے رہو چوگلیاں کھاتے رہو گانے کھاتے رہو نہیں آنکھوں سے فلمیں دیکھی نہیں دیکھی غیر محرم عورت کو دیکھا یا نہیں دیکھا یہ سب امتحانات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نابی نہ بنایا اس کا ایک پیپر منہا کر دیا پورے نمبر مل جائیں گے ہاں نا پورے نمبر مل جائیں گے باقی پیپروں میں امتحان ہوگا تو جس کو آنکھ دی ہے اس کا پیپر مشکل ہوا یا جس کو نہیں دی اس کا مشکل ہوا لیکن بھائیو بات وہی ہے تین لیول ہیں جس کو پیسہ دیا ہے اس کا پیسے کا حساب ہوگا جس کو نہیں دیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا تو پیسے کا مل جانا بڑی آزمائش ہے پیسے کا تھوڑا ملنا یہ چھوٹی آزمائش ہے جتنے نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے مسئولیت سوال جواب بڑھتے چلی جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فقیر مہاجر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا فقیر مہاجر ابھی کائنات کا ہو سکتا ہے حساب بھی شروع نہ ہوا ہو وہ سیدھے جنت کے درازے پر پہنچ جائیں گے دربان پوچھے گا کون ہو تم وہ کہیں گے فقیر مہاجر ہیں دوسرا سوال ہوا حوسب تم تمہارا حساب ہو گیا کہتے ہیں علا ما نحاسب حساب کس چیز کا انما کانت اسیافنا علا عواتقنا فی سبیر اللہ ہماری کل جائداد وہ تیر تھی وہ تلوار تھی وہ تفنگ تھا وہ برچہ تھا وہ بھالا تھا وہ گن تھی وہ پوچھ تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے وقف تھا یہ ہماری کل کائنات تھی اور وہ ہم مار کے لڑتے اللہ کے راستے میں فضا کر کے آئے ہیں کس چیز کا حساب دیں دربان دروازہ کھول دے گا فَيَقِيلُونَ فِيهَا خَمْ سَمِئِ اَتْعَامِ پانچ صدیان جنت میں رہیں گے تب جا کر حساب دے کر چھوٹ کر آنے والے پہنچنے شروع ہوں گے تو جس کی نعمتیں کم ہیں بظاہر تو نظر آتا ہے کنگلہ ہے نہ اس کا گھار ہے نہ گھاٹ ہے پائی پیسے اس کے بات ہے نہیں دنیا والے اس کی تضلیل کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے پیپر کم ہیں اور اس کا حساب اول تو ہوگا نہیں ہوگا تو بہت آسان ہوگا اللہ اکبر تو میرے حزید بھائیو یہ سب کا سب اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے وَنَمْلُوْكُمْ بِشْرْمِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں ہم تمہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں اس پر تین قسم کے ڈیلنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کہ بہترین ہے اور ایک قسم کی ہے جو بدترین ہے اللہ تعالیٰ کی تکلیف پر سبر کیا جائے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر سبر کیا جائے یہ بہت عظیم بات ہے اِنَّمَا يَوْفَسَابِرُونَ عَجْرَمْ بِغِرِ حِسَابِ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو بغیر حساب کی عجر دیتا ہے ایک لیول یہ ہے دوسرا لیول یہ ہے کہ اس تکلیف پر سبر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے بیٹا فوت ہو گیا یا اللہ تیرے شکر ہے لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یا اللہ تیرے شکر ہے یہ کوئی شکر والی بات ہے ہاں یہ ایک چھین لی ہے تو کتنی نعمتیں پیشے پڑی ہوئی ہیں جو دی ہوئی ہیں اس نے ان کا شکر ادا کرے دیکھو انسان انسان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے انسان انسان پر احسان بھی کرتا ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے کھانا بھی کھلاتا ہے چھٹکی بھی کارتا ہے اگر چھٹکیاں زیادہ ہوں نعمتیں کم ہوں تو انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ بہت پریشان کرتا ہے چھوڑو اس کو اور اگر پھول بھی ملتے ہوں کانٹے بھی لگتے ہوں ہاں پھول توڑنے جاؤں کانٹے لگتے ہیں نا تمہیں انسان برداشت کرتا ہے پھول زیادہ ہوں کانٹے کم ہوں مزا آ جاتا ہے پھول کانٹے برابر ہوں تب انسان چلتا رہتا ہے کانٹے زیادہ ہوں پھول کم ہوں پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو میرے حضید بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں اس کی نعمتیں زیادہ ہیں جو چھین لی ہے وہ زیادہ ہے اس نے جو نعمت چھین لی ہے وہ تو ایک ہے اور جو دی ہیں وہ بے شمار ہیں وَإِن تَعْدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْفُوحَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے جاؤ تم شمار کر نہیں سکتے میں بولنا ہوں میری زبان کا شکریہ ادا ہو رہا ہے اور میں بولنا بند کر دوں گا تو نعمت پھر میرے پاس ہوگی اور میں شکر نہیں ادا کر رہا ہوں گا آپ سن رہے ہیں آپ کے کان کا شکریہ ادا ہو رہا ہے نعمتیں تو موجود رہتی ہیں انسان شکریہ ہمیشہ ادا نہیں کر سکتا اس لیے خیر اس میں ہے کہ سوری کرتے رہو اللہ تعالیٰ مادرت ہی کرتے رہو استغفار ہی کرتے رہو اس کا شکر ادا کرتے رہو اللہ اکبر تو میں ارز کر رہا تھا کہ اگر ایک نعمت اللہ نے چھین لی ہے تو کتنی دی ہوئی ہے وہ نہیں چھینی پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کا حق بنتا ہے تو دوسرا لیول یہ ہے کہ نعمت چھن جانے پر بھی اس کا شکر ادا کیا دے کائرات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارا محمد رسول کے طور پر عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نعمت چھن گئی اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے پردہ ہٹا کر کے دیکھا ماتے پر بوسا دیا باہر نکلے عمر بن خطاب مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفات پا گئے ہیں میں اس کی پٹائی کروں گا حضرت عبو بکر صدیق آئے کہنے لگے بات سنو انہوں نے کوئی بات نہیں سنی اپنے جذبات میں لگے ہوئے ہیں حضرت عبو بکر صدیق نے اپنی بات شروع کر دی تو لوگ ان کو چھوڑ کر ادھر آگئے فرمانے لگے لوگو یاد رکھو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ جو شخص من کانا یعبد محمدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں محمد کی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو دنیا سے جا چکے ومن کانا یعبد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوت اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ اب بھی ہے ہمیشہ رہے گا اس لیے دین کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں پھر یہ آیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ ان سے پہلے اور بھی رسول آ کر جا چکے ہیں اَفَإِمَّاتَا اگر وہ وفات پا جائیں اَوْ قُتِلَا اگر شہید کر دیا جائیں انقلب تم اللہ آقابِکم کیا تم اپنے ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اللہ تعالیٰ اس عظیم مسئیبت پر بھی شکر ادا کرنے والے کو جزا عطا فرمائے اتنی بڑی مسئیبت کبھی کائنات نے نہیں دیکھی جتنی بڑی مسئیبت صحابہ اکرام پر ٹوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہی فرمانے وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ یہاں بھی جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا تو پہلا مرتبہ صبر کرنے کا تکلیف تو بہت ہے مگر میں صبر کر رہا ہوں میں جزا فضا نہیں کر رہا میں واویلہ نہیں کر رہا میں نہ شکری نہیں کر رہا میں کسی قسم کا اعتراض اللہ تعالیٰ پر نہیں کر رہا یہ ایک درجہ ہے بڑا عظیم درجہ ہے اور دوسرا درجہ شکر کا درجہ کہ آئی تکلیف ہے مگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے اور تیسرا درجہ رضا کا درجہ دل کے اندر سے خوش ہو جاوے کہ یا اللہ جو تُو نے میرے بارے فیصلہ کیا میت پر خوش ہو فرمایا فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ رِضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ سَخَطَ جو اللہ تعالیٰ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ پر نراض ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر نراض ہو گیا اور ہونا تو پھر وہی ہے جو اللہ نے چاہا میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ایک جماعت کا امیر ہے اس کے ساتھ ڈرائیور چلتا ہے امیر کا ایک شیڈول ہے میں فلاں دل فلاں دے کا جاؤں گا آگلے دل فلاں دے کا پہنچوں گا اس کے پروگرام تیہ ہیں اور اگر ڈرائیور اپنے کسی دوست رشتے دار کو یہ فون کر رہا ہو کہ جی میں فلاں وقت تجھے ملوں گا فلاں وقت تجھے ملوں گا اور اس کا روٹ اور ہو امیر صاحب کا اور ہو تو امیر صاحب اگر فون سنے ہیں اس کا تو ہسیں گے نا ٹھر لو میں نے ادھر جانا بھی نہیں اور یہ خام خامن سے وعدے کر رہا ہے پھر ہوگا کیسے ہوگا بھی ایسے ہی کہ چونکہ اس نے امیر صاحب کے ساتھ جانا ہے اس کے سارے وعدے خلاف ہو جائیں گے اور اگر وہ وعدے کرے اس علاقے کے دوستوں کے ساتھ جدر امیر صاحب نے جانا ہے تو اس کے سارے وعدے وفا ہو جائیں گے حالانکہ امیر بھی مخلوق ہے اور ڈرائیور بھی مخلوق ہے اور ادھر کیا ہے انسان مخلوق ہے اور رب اس کا خالق ہے اس نے بھی روڈ میں اب تیار کیا ہے ساری کائنات میں کیا کچھ ہوگا اس نے پہنے سے لکھ رکھا ہے فلاں دن یہ 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 فلاں فلاں جگہ ہوگا اگر ہماری بات اس کے لکھے کے موافق ہو جائے تو وعدے وفا ہو جاتے ہیں ہماری بات اس کے لکھے کہ موافق نہ ہو تو پھر ما شاء اللہ کانا وما لم یکن جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہے تو رب ذو جلال اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اگر نراض ہوگا تو کیا کر لے گا کیا کر لے گا سر بھوڑ لے گا کچھ نہیں کر سکتا بس اپنی نراضگی سے اپنے مولا کو نراض کر لے گا تو تین لیول ہیں پہلا ہے تکلیف آ جانے پر صبر کرے آزمائش آنے پر شکر کرے دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ یہ کہ تکلف سے شکر ادا کرے اور دل اس کا پریشان ہو نہیں دل سے بھی خوش ہو جائے کہ یا اللہ یہ تو فلم پہلے سے بنی ہوئی تھی اور اس موقع پر ایسے ہی ہونا تھا اور جیسے آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح راضی اللہ اکبر تو میرے عزید بھائیو یہ ہمیں شکر کیسے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی تعریفیں کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے آپ نے راتوں کا قیام فرما کر راتوں کا قیام فرما کر بتا دیا کہ اس طریقے سے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا جاتا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے رب دلدلال کا فرمان ہے میرے قرب کے وسائل تو بہت ہیں لیکن مجھے جو سب سے محبوب اور پسندیدہ کام ہے وہ وہ والے ہیں جو میں نے تم پر فرض کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی قرب کا محبوب طریقہ اللہ کے نزدیک محبوب طریقہ وہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہیں رمضان کے روزے دن کی پانچ نمازیں توفیق ہوتو حج اور زکاة یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین طریقے ہیں تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے کہ ابھی جمعہ پڑھ کر آیا ہوں پھر ازان ہو گئی ہے اثر کی ابھی تو اثر پڑی تھی ابھی تو کوئی کام نہیں کیا اور مغرب ہو گئی ہے پریشان ہونے کی بجائے شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہو جاوے کہ یا اللہ ہمیں تو تجھے خوش کرنا لازم ہے اس لیے کہ تیرے دربار میں پہنچنا پڑے گا تو حساب لے گا اور ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تو کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اللہ ترہ شکر ہے تو انہیں پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ کن کاموں پر اللہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور یہ نماز واجب یہ ان کاموں میں سے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں یا اللہ ترہ شکر ہے اگر تو نہ بتاتا تو ان کا حال بھی وہی ہوتا جو رات کی تحجد کا ہے اگر اللہ تعالیٰ فرض نہ کرتا تو فرض نمازوں کا وہی حال ہوتا جو رات کی عبادت کا ہے یا اللہ تو نے ان کو ہم پر فرض کر کے بہت فضل کیا ہے اس لیے میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں خوش ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ازدن یا بلال بلال ادان کہو ارحنا بھی ہمیں راحت پہنچاؤ ادان ہوتی ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے کہ اپنے حبیب سے ملاقات ہوگی اور ایک وہ بھی ہے جو پریشان ہوتا ہے ادان کی لفظ سن کر کہ یہ کیا ہوا ابھی تو آئے تھے ابھی پھر ادان ہوگئے تو یہ فرق ہے پڑھتے تو دونوں ہی ہیں وقت دونوں کا برابر لگتا ہے مگر ایک دل کی خوشی کے ساتھ لپکتا ہوا آ جاتا ہے اور دوسرا پریشان آدھے دل کے ساتھ ہڑا ہوتا ہے آخری سب میں کبھی ایک رکت رہ گئی کبھی دو رکتیں رہ گئیں فرق دونوں باتوں میں بہت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیسے اللہ کی تعریفیں کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والحمدللہ حتملہ المیزان اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں کے ساتھ اور فرمایا زمین آسمان کا خلا الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے نیکیوں سے بھر جاتا ہے اس کی تعریفیں کر کر کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریفوں کے پل بانتے ہیں تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ مولا کو خوش کرنے کا یہی طریقہ ہے اگر سمجھ نہ آئے تو کسی مانگنے والے سے پوچھ لو وہ کیا کرتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے تم تو بڑے سخی لوگ ہو تمہارے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا تم تو اتنے اچھے ہو تم تو وہ ہو تم تو وہ ہو تعریفیں کر کر کے آپ سے خیرات نکلواتا ہے مانگنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے رازی کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے آپ نے مولا کی تعریفیں کر کر کے اس کو خوش کرو یہ بھی شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی عبادات بجالا کر کے دل کی خوشی کے ساتھ یہ بھی اس کا شکر ہے اس پر لمبی بات ہو سکتی تھی لیکن میں موضوع کو کلوز کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندے کا شکر ادا نہ کر جس جس نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا یہ کرد بن جاتا ہے ہم بڑے نہ شکرے ہیں انگریز کسی کی بات کسی نے اچھائی کی اور فوراں تھینکیو تو کہی دیتا ہے نا ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سنیا علیہ معروفن فلیقافے ہو جس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی خیر کا کام کرے اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے فَإِلَّمْ يَجِدْ مَا يُقَافِهُ اگر وہ اس کا بدلہ دینے کے لائق نہ ہو قابل نہ ہو پیسہ اس کے پاس نہیں ہے فَلْ يُسْنِ عَلَيْهِ پھر اس کی تعریف کرے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کلم مجھے فلان صاحب نے دیا تھا اللہ اس کو جزائے خیر دے اس کی تعریفیں کرے حتیٰ کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس کی نعمت کا شکر ادا کر دیا دوسری روایت میں فرمایا فَلْ يَدْعُلَهُ اس کے لئے دعا کرے اپنی خلوتوں جنووتوں میں اس شخص کے لئے اتنی دعا کرے جتنا قدر اس نے تجھ پہ حسان کیا ہے یہ کرد ہے اور اگر بندے کا شکر ادا نہیں کروگے تو مولا کا بھی ادا نہیں ہوگا مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَا لَا يَشْكُرِ اللَّهُ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو بندے کا بھی ادا کرنا ہے اور جو کسی کو جزاک اللہ خیر کہہ دیتا ہے یہ بہترین دعا ہے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لئے لوگوں کے ساتھ حت الوسع ان کی خیر کا بدلہ خیر کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ حل جزا والحسان اللہ الاحسان نہیں کر سکتا دعا کرے اس کی تعریف کرے یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اگر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرے بندے کا بھی ادا کرے تو پھر اللہ تبارہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتیں اور زیادہ دے اس کا شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں اور نہ شکریہ کرنے سے پہلی بھی چھن جاتی ہے آپ بچے کو بسکٹ دیں دو سال کا بچہ ہے کھا لے اب اور دے دیتے وہ بھی کھا لے آپ اور دے دیتے اور اگر توڑ کر پھیک دے اگر آپ اس کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو زیادہ کرنا یہ اس کی نشکری ہے بجلی گیس ہو یا کھانا دانا ہو یہ صلاحیتیں ہو ان کا غلط استعمال کرنا اس لیے کہ میں نے کمایا ہے نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ترے پاس اگر تے تو نے کمایا ہے لیکن تیرا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے ان کو عصرات سے بچنا فضول خرچی سے بچنا تکبر سے بچنا اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنا لے ہم بندوں کے بھی شکریہ ادا کریں رب زلدلال کے بھی اور جس طرح یہاں جمع ہے اللہ ہمیں جنتوں میں ایسے جمع کرے وما علینا إلا البلاد موسیقی موسیقی